دھاکڑ خبر کے نیوز روم سے میں آپ کے ساتھ ہوں اکرم رئیس خان بہت آسان ہے اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ کو دنگائی بتا دینا آتنکبادی بتا دینا اگر بیویوں کو طلاق دے دیتے ہیں چائے میٹھی کم ہونے پر یا زیادہ میٹھی ہونے پر یا سبجی میں نمک کم ہونے پر بہت آسان ہے کیونکہ آپ کے پاس اپنے وسائل تو ہیں نہیں آپ کے پاس اپنے چینل اخبار تو ہیں نہیں وہ جو چائے آپ کے اخلاف پروپیگنڈا کر سکتے ہیں پہلے وہ بولتے ہیں ستہ میں بیٹھے لوگ جو بھارتہ اندہ پارٹی کے نیتہ ہیں اور پردان منطری تک سب بولتے ہیں پھر اس کے بعد بھونپو میڈیا کے دلال چاٹوکار اور دنگائی پترکار اس معاملے کو آگے بڑھانے میں لگ جاتے ہیں لیکن جب معاملہ کوٹ میں پہنستا ہے تو ٹائن ٹائن فیس ہو جاتا ہے دوسری خبر ایسی آپ کے سامنے رکھنا جا رہا ہوں اسے پہلے مظفرن اگر کی ایک خبر آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں بجنور سے خبر آ رہی ہے تیراسی لوگوں کو بیس دسمبر کو اٹھا کر پولیس نے جیل میں ڈال دیا تھا اور ان پر سنگین دھارائیں لگا دی تھی لیکن کوٹ میں جب معاملہ پہنچا تو کیا ہوا ٹائن ٹائن فیس ہو گیا سبوت پیش نہیں کر پائی جو ہے ہے وہاں کی بجنور کی پولیس تو تیراسی میں سے اٹھالیس لوگوں کو کوٹ نے زمانت پر رہا کر دیا ہے نا بڑی خبر لیکن کیا ان بیغارت بیشنم پولیس والوں کے خلاف کوئی کاربائی کی جائے گی جو ایسے لوگوں کو اٹھا کے جیل میں ڈال رہے ہیں اپنے آقاوں کی خاتی یا انہیتاو پہ کاربائی کی جائے گی جو بینا کوئی ثبوت ہوئے ان لوگوں کو سیدھے سیدھے دنگائی بتانے پر لگے ہوں ہیں یا اس میڈیا کے خلاف کوئی ایکشن لیا جائے گا پر چلتے ہیں خبر کی طرف خبر آ رہی ہے ہمارے پاس بجنور سے آپ کو پتا ہے بیس دیسمبر کو جمعہ کا دن تھا سی اے کے خلاف پورے اترپردیس ہی نہیں پورے دیش کے اندر ویروت پردشن ہوئے اس دوران پولیس نے اٹھا کر تیراسی لوگوں کو بجنور سے جیل میں ڈال دی اور ان پر کس طریقے کی دھارائے لگائی وہ تھوڑا سا دیکھ لی جی حتیہ کے پریاز ان پر لگایا توڑ پوڑ مار پیٹ کرنے پولیس پر حملہ کرنے بلوا کر جیسی سنگیت دھارائے لگا دی فائی آر میں ذکر تو کر دیا پولیس نے کہ ہمارے اوپر فائرنگ کی لیکن فائرنگ کرنے کا کوئی حسلہ جو ہتیار ہے وہ پولیس برامد نہیں دکھا پائی نہ ہی پولیس ایسا کوئی میڈیکل پیش کر پائی کہ جس میں پولیس والوں کو گن شوٹ انجری آئی ہو یعنی کہ یہ بندوق والی گولی والی انجری ان کو آئی ہے میڈیکل میں ایسے کوئی بھی وہ ہتیار پیش نہیں کر پائی نہیں ان کو ایسے کوئی میڈیکل میں چوٹ آئی کہ اس وہ کھوکے پولیس نے برامد کی لیکن وہ کھوکے کس ویپن سے چلے گئے وہ ہتیار ویپن پولیس برامد نہیں کر پائی بار بار عدالت اسے ثبوت مانگتی رہی لیکن کوئی ثبوت نہیں پیش کر پائی یہ تک بھی ثبوت پیش نہیں کر پائی پولیس کے بھیڑ میں سے پولیس کے اوپر فائرنگ کس نہیں کی آپ کو پتا ہونا چاہیے بھیجنوار میں سب سے آدھا بوال ہوا تھا اور نگینہ میں دو لڑکوں کی جس میں سے ایک یو پی ایسی کی تیاری کر رہا تھا اس کی موت ہو گ تو پولیس جب یہ پسٹی نہیں کر پائی تو عدالت نے اٹھائیس جنوری کو جو ہوئی سنوائی آج یہ تیس جنوری ہے میں آپ کے سامنے خبر رکھ رہا ہوں اٹھائیس جنوری کو اس سنوائی میں تیراسی میں سے اٹھالیس لوگوں کو زمانت پر ریہا کر دیا باقی پینتیس لوگوں کی سنوائی کے لیے اگلے مہینے کی دو تاریخیں نردارت کی ہیں اس پورے معاملے کی پیروی کر رہے وکیل احمد زکاوت سے بی بی سی نے بات کی ہے اور انہوں نے بی بی سی کو بتایا کہ کوٹ کے فیصلے سے وہ سنتوست ہیں اور پولیس جو کہہ رہی تھی ویسے ثبوت عدالت میں پیش نہیں کر پائی اور عدالت جو ہے ثبوت کے آدھار پہ چلتی ہے یہ تمام لوگ نماز پڑھ کر اپنے مسجدوں سے گھر کی اور لوٹ رہے تھے تب ہی پولیس نے ان کو زبرتیس اٹھا کر پہلے کمرے میں بند کر دیا اور بعد میں لے رہا کہ ان کو جیلوں میں ڈال دیا سنجی پانڈے انہوں نے تیرہ سی میں سے اٹھالیس لوگوں کو زمانت پر رہا کر دیا ہے حالانکہ ابھی وہ اپنے گھر نہیں پہنچ پہ ان کے گھر کے لوگ انتظار کر رہے ہیں پر کریا لگتی ہے بہر آنے میں تو وہ ان کا انتظار کر رہے ہیں لیکن پریشان ہے کوئی نائی کی دکان چلاتا تھا کوئی فل سبجی لگاتا تھا یہ تمام چھوٹے موٹے کام کر کے وہ اپنے پریبار کو پالتا تھا تو اب کم سے کم زمانت ملنے کے بعد پولیس جو ہے کا چہرہ ایک بار پھر سے اجاگر ہوا رہا ہے ان کے پریباروں نے رات کی سانس لی ہے لیکن پھر وہی سوال کہ کیا پولیس کے خلاف کوئی کاروائی کی جائے گی یا نہیں ایسا ہی معاملہ میں نے آپ کے سامنے ایک خبر میں رکھا تھا آج پھر دوبارہ سے ریپیٹ کر رہا ہوں اوپر جو آئی بیٹن پر لکھا رہا ہے اس پر بھی آپ کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں اس سے پہلے اٹھارہ جنوری کو مزفر نگر کی ایڈی جے کوٹ نے ایسا ہی فیصلہ دیا تھا جس میں چودہ لوگوں کو زمانت دے دی تھی کیونکہ پولیس دنگے کے بوال کے ثبوت پیش نہیں کر پائی تھی اور باقی جو چھہ ساتھ لوگ تھے وہ پولیس نے ایک دھارہ ہوتی ہے جو میں نے آپ کو اس دن بھی بتائی تھی سی آر پی سی کی ون سکسٹی نائن جس میں پولیس کو لگتا ہے کہ ہم نے کسی کو گلت بھیز دیا ہے تو وہ اس میں لکھتی ہے تازہ تتھے سامنے آئے ہیں فلا آدمی کے خلاب کوئی ثبوت نہیں مل رہا ہے اس لیے اس کو ریہا کر دیا جائے تو ایسے کئی لوگ پولیس نے اپنی سی آر پی سی کی ون سکسٹی نائن کی ریپورٹ میں ان کو ریہا بھی کروایا تھا اور مظفر نگر میں تو کمال ہی ہو گیا تھا تہرہ کلومیٹر دور جا کے پولیس نے ہتیار بھی برامت دکھائے تھے یہاں تو ہتیار کوئی برامت نہیں دکھا پائے سب سے اہم اور خاص پوئنٹ جو اس پوری خبر کا ہے وہ یہ کہ پولیس ایسا کوئی بھڑکاؤ نعرہ دینے والا بھی ثبوت عدالت کے اندر نہیں پیس کر پائی ہے جس سے وہ کہہ سکے کہ مہاں پہ دیش برودی کوئی نعرے لگ رہے تھے لیکن پھر بھی ان کو دنگائی بتایا جا رہا ہے بے شرمی کے ساتھ بے گارتی کے ساتھ اسٹیج پر کھڑے ہو کے بولا جا رہا ہے ان لوگوں دوارہ جو سمیدانک سیٹ پر بیٹھے ہیں لیکن پولیس ان کے دباؤں میں کام کر رہے ہیں پر پولیس کو بھی دیکھنا ہوگا اپنے ضمیر کو جگانا ہوگا کہ کب تک یہ گلامی کرتے رہیں گے بسے گلاموں سے ہمدردی ہیں آپ کو ہونی چاہیے جو گلام ہوتے ہیں بچارے ہوتے ہیں آپ گلام نہیں ہیں آپ دیش کو ایسی دور میں جو ایسی طاقتیں ہیں ان سے آزادی کے لیے لڑائی لڑ رہے ہیں آپ تو جو ہے سالیوٹ کے مستحق ہیں آپ کو سلام کیا جانا چاہیے لیکن یہ گلام ہے بچارے نوکری کے لیے کبھی اس کی نوکری بجاتے ہیں کبھی اس کی نوکری بجات سکتے ہیں ان کا یہی حال بنے رہے گا داکڑ خبر کے ساتھ میں فلال کمنٹس کروک میں آپ لوگ اپنی رائے دے سکتے ہیں خبر کو لائک کر سکتے ہیں چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ ہماری خبروں کو شیئر کر سکتے ہیں پھر ایسے ہی کسی سلکتے ہوئے یا اولستے امدے لے کر میں آپ کے سامنے ہوں گا حاضر فلال ابھی مجھے نہیں جازت